بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں اس یوٹیوب چینل حدیث اف در ڈیم میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں عنوان توبہ کا بیان جو کہ جاری ہے اس کے متعلق کتاب ریاض السالحین سے انشاءاللہ تین حادیث آپ کے حضور پیش کی جائیں گے پہلی حدیث ہے عدب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بار گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لیں اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لیں ایک اور حدیث جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے لے گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کی توبہ عالم نزہ یعنی موت کے وقت جب موت تاری ہو رہی ہوتی ہے عالم نزہ تاری ہونے سے پہلے قبول قل لیتا ہے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں یہ تین حدیث کی توبہ کی وقت کے حوالے سے تھی کہ اللہ رب زلجلال جب دنیا میں دن میں جو گناہ کرتا ہے بندہ اس کے لئے رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ یہ مجھ سے توبہ کر لے اور میں اسے معاف کر دوں اور جو رات میں گناہ کرتا ہے تو اللہ رب زلجلال اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں یعنی اللہ رب زلجلال اپنے بندے کی توبہ کرنے کی انتظار میں ہوتے ہیں اور اللہ رب زلجلال کو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے جب اس کا گناہگار بندہ اس سے معافی طلب کرتا ہے اس سے توبہ مانگتا ہے مغرب سے سورت طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرنا یعنی قیامت کے نزول ہونے سے پہلے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا چاہیے اور موت کے وقت سے پہلے پہلے کہ موت کا وقت بندہ بیمار ہے بستر پر ہے اس کی حالت نہ گزیر ہے اور اسے یہ کسی حد تک پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی معافی مانگے اللہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ